دوستو ہمارے پلانٹ پر فاشٹ لائف کے اورجن سے لے کر مارڈن ڈے ہیومنز کے اورجن تک کی کہانی بہت کمپلیکس اور ڈیپ ہے آئیے اسے سمجھتے ہیں اگلے کچھ منٹس میں قریب 4 بلینئرز اگو جب لائف اورجنیٹ ہوئی تو ایراؤنڈ 2 بلینئرز اگو پہلا پروکیرائٹک سیل پرکٹ ہوا اور اس کے بعد بلو گرین الگی ایراؤنڈ 1.9 بلینئرز اگو آئی اور اس کے بعد اکریارز ایراؤنڈ 1.5 بلینئرز اگو آئے ناو اس کے بعد انورٹی بریٹس کا اورجن ہوا قریب 500 ملینئرز اگو اور پھر یہاں سے انورٹی بریٹ آرڈٹس اور پھر پہلی جولیس فیشز اگنا تھا اپیر ہوا کے قریب 350 ملینئرز اگو اس کے بعد آرمرڈ فیشز آئیں 1938 میں ساؤتھ افریقہ سے ہم نے ایک ایسی سیلوکینت پکڑی جو قریب 350 ملینئرز اگو ہوا کرتی تھی اسی طوران سی ویڈز اور پلانٹس بھی ڈیولپ ہونا شروع ہوئے اور دوسری طرف یہ لوپ فنس ہی انفیبیا میں ایوالو ہو گئیں یہ انفیبیا پانی اور زمین دونوں جگہوں پہ رہ سکتے تھے اور انہی سے پہلے رپٹائلز اوریجنیٹ ہوئے دوستو اور اس کے بعد جب زمین پر رپٹائلز آ گئے تو اگلے دو سو ملینئرز تک ڈیفرن شیپ اور سائز کے رپٹائلز نے ہمارے پلانٹ کو ڈومینیٹ کیا اور یہیں پہ سائنوگنیتھس ایک کنیکٹنگ لینک ایوالو ہوا بیٹوین رپٹائلز اور میمالز جو ارلی ایشت میمالز تھے دوستو وہ بہت شروع لائک تھے زمین پر رہتے تھے لیکن بعد میں انہی سے ٹری شروعز ایوالو ہوئی اور وہاں سے پرائیمیٹس کا ایوالوشن ہوا آربوریل موڈ آف لائف میں پرائیمیٹس بہت تیجی سے فلرش ہوئے اور ارلی مانکیز اور اس کے بعد ایپس بھی اوریجنیٹ ہوئے لیکن شاید پھر اس کے بعد کہیں پیڑ کم ہو گئے اور ان ایپس کو زمین پر اترنا پڑا تاکہ وہ ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ تک جا سکے اور یہی سے موڈرن ڈے ایپس گیبن، اورنگٹان، گوریلہ اور چیمپینزی جو کی زمین پر بھی رہتے ہیں وہ اوریجنیٹ ہوئے اور یہاں سے پھر کنیکٹنگ لینک آسٹریلو پیتھیکس فانڈیشن بنا موڈرن مین ہومو ہیبلس کی پھر آیا ہومو ایریکٹرس اور پھر نینڈر تھل بھی پایا جاتا تھا اور فائنلی آیا موڈرن مین ہومو سیپین جو آج بھی پایا جاتا ہے اور آپ تو جانتے ہیں کہ ایولیشن اوپ مین میں ہم ایک بار پھر نیچے جھکنے لگے ہیں جیسے آپ اس وقت سیل فون میں جھاک رہے ہیں سیدھے کھڑے ہو جائیے دوستہ اور سامنے دیکھئے ان اکیڈمی کا ایک شاندار آفر سکس منس پہ ون منت کا سبسکرپشن فری اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پلس یا آئیکانک سبسکرپشن لیتے ہیں تو صرف فائنڈرڈ روپیز آور دے کے آپ کو سی بی ای سی کا بھی سبسکرپشن مل سکتا ہے اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ای جی سر کوڈیوز کرنے پہ آپ کو ایڈیشنل ٹین پرسنٹ رسکانٹ ملے گا ہی ساتھ میں میرا اشیرواد بھی ملے گا اور کریڈٹ سپلائی کر کے آپ ایڈیشنل اور ٹین پرسنٹ اسکانٹ لے سکتے ہیں اور مجھے ٹیلیگرام پہ ای جی کوٹا پہ بتانا نہ بھولے سی یو آئیلن پلس لاتس کریک ایٹ